اچھا اب آپ کا اگلا وصلہ یہ جاننا ہوگا کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ بائنگ سیچویشنز کون سی ہو سکتی ہیں یہ معلوم ہو گیا کہ کون سے فیکٹرز انفلینس کر سکتے ہیں بائنگ پروسس کو ایک آرگنیزیشن کے اندر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ڈسین پارٹسپینٹس کون کون سے ہوتے ہیں تو اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو بائنگ ڈسین پروسس ہے ایک بیزنس آرگنیزیشن کے اندر ایک بیزنس بائر کے لیے وہ کیا ہوتا ہے اور کسی حد تک کس طرح سے وہ کنزیمر بائر کے ڈسین پروسس سے مختلف بھی ہوتا ہے تو آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک ڈائیگرام کی طرف جو ہمیں یہ سمجھائے گی کہ جو بیزنس مارکٹ ہے اس میں عام طور پر جو بائنگ ڈسین پروسس ہے وہ کیا ہوتا ہے تو آپ نے یہ ڈائیگرام دیکھ کے ڈرنا نہیں ہے بالکل بھی کیونکہ ہو سکتا ہے آپ ڈر جائیں کیونکہ آپ کہیں کہ جناب اس میں آٹھ بلوکس تو سامنے نظر آ رہے ہیں چار اوپر ہیں چار نیچے ہیں اور یہ اوپر والے بلوکس فلو کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ نیچے والے بلوکس کی طرف آ رہے ہیں اور ہمارے سامنے یہ کس طرح سے ورکنگ کریں گے دیکھئے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اس طرح سے آپ کے سامنے پریزنٹ کروں کہ آپ کو یہ بہت آسانی کے ساتھ بات سمجھ آ جائے دیکھئے سب سے پہلے آپ اوپر والے حصے میں رہیں ٹاپ میں اور آپ نے لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے یعنی میرے لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے وہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے پرابلم ریکنیشن ہے یعنی جس طرح میں نے آپ کو وہ یونیورسٹی کی مثال دی کہ اس کے پروفیسرز جو ہیں انہیں لگا کہ جو وہ کمپیوٹرز استعمال کر رہے ہیں جو سسٹمز وہ استعمال کر رہے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں ان کو چینج ہو جانا چاہیے اچھا اب اس کا مطلب ہے کہ there is something required some change is required اس کا مطلب ہے کہ this is something a problem has been recognized جب وہ problem recognized ہوتا ہے تو اب آپ کو کوئی problem ہویا ارگنیزیشن میں تو یہ تھوڑی ہوگا کہ automatically ان کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے purchase کرنی ہے بلکہ اگلے لیول پر general need description ہوگی جو general need ہے اس کو describe کیا جائے گا اور یہ عام طور پر users جو ہیں اور influencer user کی input کو سامنے رکھ کر جو influencers ہوتے ہیں وہ general need کو describe کر دیتے ہیں کہ اصل میں جو user جس قسم کا system مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے اور ان کو کیا چاہیے اچھا اگلے لیول پر product specification ہے at the next level there is product specification اب یہ اصل میں جو آپ کا technical department ہے جس طرح ہم نے computers کی مثال لی تو اس میں جو IT department ہے وہ اصل میں specify کر دے گا general need description کی روشنی میں کہ کس قسم کی product چاہیے جو computer systems چاہیے ان کی specifications کیا ہوں گی اگلے لیول پر جو چیز ہے وہ چلی جاتی ہے پچیس department کے پاس جس کا کام ہوتا ہے supplier search کرنا اب product specification آپ کے ہاتھ میں ہے کیا آپ کو اصل میں چاہیے کیا اب جو آپ کو چاہیے اس کے مطابق آپ اس کے مختلف suppliers کو market میں search کرتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے ایک individual customer جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ market کے اندر نکلتا ہے گھومتا پھرتا ہے اور مختلف جو sellers ہیں ان کے پاس جا کر ان سے best چیز کو select کرتا ہے بالکل ایسے بیزنس buyers بھی مختلف suppliers کو پہلے search کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے proposals دیں عام طور پر آپ نے اخبار پڑھے ہوں گے اخبار میں tender کے نام سے یا tender notice کے نام سے آپ نے استحار دیکھیں ہوں گے اندر کے صفحات پر عام طور پر ہوتے ہیں کچھ بعض وقت آپ کے front page اور back page پہ بھی ہو جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جناب وہ اصل میں organizations اپنی جو چیزیں ان کو required ہوتی ہیں اس کے لئے انہوں نے ایک استحار دیا ہوتا ہے اور وہ public organizations جو ہوتی ہیں انہوں نے خاص rules کو follow کرنا ہوتا ہے اس لئے وہ اخبار میں اس طرح سے استحار دیتی ہیں تو اس کے بعد پھر proposal solicitation ہوتی ہے supplier search ہوتے ہیں ان سے quotations منگوائی جاتی ہیں proposals منگوائی جاتی ہیں مختلف suppliers proposals دیتے ہیں ان proposals کو purchase department analyze کرتا ہے اس کے بعد next step پر suppliers کی selection ہو جاتی ہے وہ جو best supplier ہے best کا مطلب یہاں پر ہے کہ کہیں پر آپ quality terms میں اپنا standard رکھتے ہیں کہیں پر آپ price یا cost saving کی term میں رکھتے ہیں جو بھی آپ کا extended ہے policy ہے organization کی اس کی روشنی میں سپلائر کی selection ہو جاتی ہے سپلائر select ہو جاتے ہیں تو اگلے لیول پہ order routine specification سیٹ ہو جاتی ہے کہ اب ان سے ہم نے جو چیز ہے اس کا order کس طرح سے place کرنا ہے order place کر دیا جاتا ہے order place کرنے کے بعد اگلی سطح پر اور اگلے لیول پر جب purchase ہو جاتی ہے تو پھر performance review کی جاتی ہے کہ جن سے ہم نے وینڈر سے چیزیں purchase کی ان چیزوں نے کیا ان expectations کو meet کیا جو کہ organization کی تھی کیونکہ further جو rebine ہوتی ہے وہ پہلی lot کے یا پہلے batch کی buying کے بات کی جاتی ہے آپ کو یہ بات مجھے امید ہے کہ clear ہوئی ہے اچھا جی جناب تو آئیے آپ کو یہ process تو clear ہوا کہ جو business buying ہے وہ کس طرح اور کن steps سے گزرنے کے بعد ہوتی ہے آئیے اب ہم ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں I take the example of a public sector organization public sector organization کی ہم مثال لیتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں کہ government نے یہ realize کیا کہ information technology کا دور ہے اس دور کے اندر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو ہماری youth ہے خاص طور پر colleges اور universities میں پڑھنے والے بچے انہیں ہمیں جو technology equipments ہیں جیسے کہ laptop ہے وہ free دے دنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے ایک تو اپنی educational ضروریات پوری کرسکیں دوسرا اگر وہ as a freelancers کوئی international assignments لینا چاہتے ہیں پڑھنے کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو بھی آگے بڑھا سکیں تو government کہتی ہے کہ جی ہم اپنی جاری youth ہے اس کو for example laptops دیں گے government criteria set کر دیتی ہے اس میں government کو لگتا ہے کہ اس کو کم از کم one million laptops distribute کرنے ہیں اور اس کو for example پانچ phases میں کرنے ہیں government اس کے phase بنا لیتی ہے کہ دو لاکھ phase one میں دو لاکھ phase two میں دو لاکھ phase three میں اور پھر اس کے بعد آگے اب اتنی بڑے بیمانے پر government نے buying کرنی ہے یہ دیکھئے need recognize ہو گئی اب government اپنے technical جو for example government کی ministry of information technology ہے government اس کو کہتی ہے کہ یا اس کے relevant department کو کہتی ہے کہ آپ specify کریں کہ کونسی ایسی machines ہمیں ایک emperador laptop machines اپنے بچوں کو دنی چاہیے ہیں جو اگلے پانچ سال میں ان کی requirements کو پورا کر سکیں تو وہ department specifications اس کی دے دیتا ہے اس کے بعد یعنی کہلیں کہ general description آ جاتی ہے technical product specification ہو جاتی ہے اس کے بعد government اپنی concern جو منسٹری ہے اس کو کہتی ہے کہ وہ invite کرے quotations invite کرے مختلف جو وینڈرز ہیں جو لیپ ٹوپ بنانے والے ہیں ان کو ان سے آپ quotations لیپ ٹینڈر دے دیتی ہے بہت سارے لیپ ٹوپ بنانے والی international اور national کمپنیاں جو bid میں participate کرتی ہیں جو proposals آتی ہیں گورمنٹ ان proposals کو جو ہے وہ solicit کرتی ہے اس میں سے جو quality اور price کے حوالے سے اس کو سب سے بہتر لگتی ہے وہ ایک یا ایک سے زلائرس suppliers یا suppliers کے consortiums کو select کر لیتی ہے اور پھر ان سے ان کو order place کیا جاتا ہے اب order آتا ہے phase one میں لیپ ٹوپس آتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے feedback لی جاتی ہے performance review کرتے ہیں اگر تو وہ performance کو پورا کرتے ہیں تو پھر second phase کے لیے بھی اسی company کو order دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے پھر وہ چیز چلتی رہتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ process clear ہوا ہوگا thank you very much